اسلام علیکم جی میرا نام ہے عمر ذریعب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جابز کی تلاش تویار ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شاندار ویڈیو ہے آپ کے لیے ایف آئی اے میں بڑی برتی شروع ہونے جا رہی ہے سب انسپیکٹر اے ایس ای کلرک سپاہی ڈریور سبھی جابز انونس ہونے جا رہی ہیں تلیم پرائیمری تو ماسٹر رکھی گئی ہے پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکیں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آسکے اور کن جابز آپ نے اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اور کون کو لوگ اپلائی کر سکیں گے اس کے علاوہ بہت سارے کوسٹنز کے جوابات اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کر لینا کسی بھی بروزر کو یار اوپن کر لو یہاں پر گوگل پر آ سکتے ہیں یہاں پر آ کر لکھ سکتے ہیں جابز کی تلاش www.jobskitlash.com لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں اور اس ویب سیٹ کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا اور ڈریکٹلی کلک کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں تو چل کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن کیا تو سامنے ہی دیکھیں ریسینٹ جابز میں فی اے نیو جابز فار میلز اور فی میلز تو ٹوڈے جابز میں بھی یہی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور نیچے دیکھیں تو سائیڈ پر سکرول ڈور میں ٹیگز کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو فی اے لکھا ہوا ہے فی اے جابز تو اس کے اوپر بھی کلک کر کے آپ لوگ یہاں پر اس جاب کو اوپن کر سکت ٹھیک ہے اب دیکھیں تو یہاں پر ملٹیپل پوسٹ انہوز ہونے جا رہی ہے بہت میل اور فی میل جنڈر ہے اس کا دپارمنٹ جو ہے فیڈل انویسٹگیشن ایجنسی ایف آئی اے اس کا دپارمنٹ ہے ایجوکیشن جو ہے پرائی میڈل میٹرک انٹر میڈیٹ بیچلر اور ماسٹر والے سب ہی لوگ اپلائی کر سکیں گے ایج لیمیڈ یہاں پر جو اٹھارہ سے تیتیس سال والے اپلائی کر سکیں گے اور پر پاکستان سے ڈومی سیل رک دیکھنے والے لوگ اپلائی کر سکیں گے اور فائی ہنڈرڈ پلس یہاں پر ویکنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو جابز کی جو خالی سیٹے ہیں یہاں پر اسسٹینٹ کی جابز ہیں ساب انسپیکٹر کی جابز ہیں سٹینو ٹائپسٹ کی جابز ہیں یو ڈی سی ال ڈی سی اے ایس سائی کی جابز ہیں اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر کونسٹیبل ڈرائیور چوکیدار نیب کاست وغیرہ کی جابز ہیں اور جہاں پر دیکھیں تو ایف آئی ایسسٹینٹ جو ہے اس کے لیے جو پیسکیل ہے وہ ففٹین ہے اور لیجیبیلٹی کرائیٹریہ جو ہے وہ ہے یہاں پر اٹھارہ سے اٹھائیس سال والے اپلائی کر سکیں گے اور جو ایجوکیشن ہے وہ ہے یہاں پر گریجویشن رکھی گئی ہے یعنی کہ فورٹین ایئرز ایجوکیشن ویڈ گریڈ سی والے اپلائی بھی کر سکیں گے تو پاکستان پودے سے آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے یہاں پر جو ایکسپیرینس ہے ہوتا ہے اس کے لیے وہ نہیں ہے اور فیزیکل سٹینڈر یہاں پر نیل ہے اور یہاں پر دیکھیں تو جاب ٹائپ ہے پرمننٹ ہے ایف آئی ایس ساب انسپیکٹر کی جو ایجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے وہ بوت میل اینڈ فی میلز کے لیے جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائی کر سکیں گے پانچ فوٹ چھے انچ قد ہونا چاہیے میلز کے لیے اور میلز کے لیے جو چیسٹ ہے وہ تیتیس سے چونتیس انچ ہونی چاہیے اور میل فی میلز کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ ہونی چاہیے اور دونوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بھی گریجویشن رکھی گئی ہے تو نیچے ایف آئی ایس ٹینو ٹائپسٹ کی جو جابز ہیں ان کے لیے بیسک پیس کیل جو ہے فوٹین ہونے والا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹریا جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں تو اٹھارہ سے پچیس سال والے بوت میلز اور فی میلز دون اپلائی کر سکیں گے ایجوکیشن یہاں پر انٹرمیڈیئٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایکسپیرینس جو ہے شارٹ ہینڈ پلس ٹائپنگ آپ کو آنی چاہیے وہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ تب تک لازمی سے پرپیر کر لیں ایف آئی اے یو ڈی سی کی جابز ہیں اس کے لیے پیس کیل جو ہے لیوین ہے تو بوت میل اور فی میل اس کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے اٹھارہ سے پچیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے تو انٹرمیڈیئٹ والے بھی اپلائی کر سکیں گے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کا ڈوم بیسیل ہے آپ لوگ اپلائی اس کے لیے یو ڈی سی کے لیے بھی کر سکیں گے ایف آئی اے میں جو اے ایس آئی کی جابز ہیں سسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی جو جابز ہیں ان کے لیے بیسک پیس کیل جو ہے زیرو نائن نائن اس کا پیس کیل ہے اور باقی بوت میل اور فی میل اس کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے اٹھارہ سے پچیس سال والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہائیڈ جو ہے میل کے لیے اے ایس آئی کی جو ہے پانچ فوٹ چینچ ہونی چاہیے اور چیسٹ جو ہے تیتی سے چونتی سے انچ ہونی چاہیے ہائیڈ جو ہے فی میل کے لیے ہے جو وہ پانچ فوٹ چار انچ ہونی چاہیے اور یہاں پر بھی گریجویشن گریڈ سی کے ساتھ اس کی ایجوکیشن رکھی گئی ہے اے ایس آئی کی تو اب دیکھ لیتے ہیں کانسٹیبل کی باری آتی ہے تو پیس کیل اس کا فائیو ہے اور بوت میلز اور فی میلز دونوں اپلائی کر سکیں گے اور ہائیڈ جو ہے اس کی پانچ فوٹ چھ میل کی ہے اور فی میلز کے لیے پانچ فوٹ چار انچ اور میٹرک والے یہاں پر ففٹی پرسنٹ ماکس کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایف آئی یہ ایل ڈی سی کی جو جابز ہیں بیسک پیس کیل جو ہے نائن ہے اور اس کے لیے بھی ٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائی کر سکیں گے میٹرک بیس پر آپ لوگ اپلائی کر سکو گے پورے پاکستان سے تو نیچے ایف آئی یہ نیب کاسد کی جابز ہیں لاسٹ پر تو انڈ پر جو ہے میلز اس پر صرف اپلائی کر سکتے ہیں نیب کاسد کے لیے ایج لیمٹ جو ہے ٹھارہ سے پچیس سال ہونے والی ہے ایڈوکیشن جو ہے پرائیمری والے بھی اپلائی کر سکیں گے اراؤنڈ پاکستان اینی ویر ان دا پاکستان تو یہاں پر آپ لوگ سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایمپورٹنٹ کوسٹن جو پوچھے جاتے ہیں بہت سے کمنٹس آتے ہیں جن میں اکثر یہ کوسٹنز موسٹلی دیکھنے کو ملتے ہیں جابز کب آئیں گی تو اس کے بعد اپلائی کیسے کریں اس کے بعد ریلیکسیشن ملے گی کہ نہیں ایف آئی یہ جابز فائنل انونسمنٹ کب ہوگی تو ایف آئی فورٹین ایئر ایڈوکیشن ویڈ گریڈ سی کا کیا مطلب ہے اور گریڈویشن یہ انٹرمیڈیئٹ ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ میں بی ایس کے فرسٹ سمیسٹر کا ابھی پیپر دیا ہے کیا آپ لائک کر سکتا ہوں تو اس کے علاوہ سار میرا ایئر کا ایک پردہ فیکچر ہے میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں پلیس آنسر می تو ان اس طرح کے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے ہماری ویڈیو کے نیچے ہمیں کمنٹ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اگرلی کوئی بھی ویڈیو میں یا نیکسٹ آپ کو کمنٹس میں بھی آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں اور آپ کو ریپلائی دے سکوں تو سب سے پہلے تو جابز کب آئیں گی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے یہ دیکھیں نیچے ایڈورٹائزمنٹ پر آپ کو دکھا دیا گیا ہے 26 جنوری 2022 کو اس کی منظوری دی گئی تھی تو ابھی جو دیکھ لیں یہاں پر جو جابز ہیں وہ بھی یہ دیکھیں ای ٹو زیڈ یہاں پر انفرمیشن ایڈ کی گئی ہے تو یہ جابز کی اگر بات کر لی جائے کہ کب یہ جابز انونس کی جائیں گی اور کب آنے والی ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو 28 مئی کوئی ایکسپیکٹڈ ہیں اسی منت کے 28 ڈیٹ کو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ یہ جابز انونس کر دی جائیں گی جیسے یہ جابز آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن تب تک آپ خود کو پریپیر کر سکتے ہیں اور آپ کو اس لیے یہاں پر بتا دیا گیا ہے ویڈیو کے ذریعے کہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ ایف ای اے کی جو جابز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 28 مئی تک سوری آ جائیں گی یہ جابز تو آپ لوگ اس پر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور اس کے علاوہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہاں پر جب آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا مکمل لگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپلائی آن لائن پر یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اپلائی آن لائن پر کلک کرو گے تو فیڈرل انویسٹگیشن اجنسی کی افیشلی ویب سائٹ پر آپ لوگ پہنچ جاؤ گے اور اسسٹینٹ ایل ڈی سی یو ڈی سی سٹینٹ و ٹائپ ساب انسپیکٹر اور یہ دیگر جو جابز ہیں جو ان کی جو میریٹ لسٹ ہے وہ یہاں سے آ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسی آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جاتا ہے میریٹ لسٹ جو گزشتہ جو ویکنسز تھی ان کی میریٹ لسٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور جب یہ جابز آنونس کر دی جائیں گی تو یہاں پر اپلائی آن لائن کا بٹن دے دیا جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر آ کے اپلائی کر سکو گے تو آئی ہوپ یار آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فور رہی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں ایسی ہی بے شمار ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ